ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ماہی سواگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ماہی ریوٹس کیر میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے خرگوست پالنے کے ساتھ بڑے نقصان کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دینا دوستو تو بات کرتے ہیں ہم آج کے اپنے ٹوپک کی خرگوست پالنے کے ساتھ بڑے نقصان کون سے ہیں تو پہلا جو نقصان ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کی پروبلم ہے وہ ہے گھر میں رکھنے کی جگہ دوستو اگر آپ خرگوست پالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اور ریڈی آپ کے پاس خرگوست ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو رکھنے کے لیے جگہ بھی چاہیے کیونکہ خرگوست کو ہم ایک جگہ بند کر کے نہیں رکھ سکتے اس کو گھومنے پھرنے کے لیے کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس تھوڑا بڑا گھر نہیں ہے یا آپ کے رائے پر کمرہ لے کر رہ رہے ہیں تو یہ پریسانی آپ کو ہو سکتی ہے دوسرا نقصان دوستو شکاری جانوروں سے بچاؤ کتے بلی بغیرہ سے ہمیں اپنے بنی کی بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے ایسے جانوروں سے ہمیں انہیں بچانا پڑتا ہے کیونکہ کتے بلی جو ہوتے ہیں خرگوست کے دسمن ہوتے ہیں اور وہ انہیں مار سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی شکاری جانور ان پر حملہ نہ کر دے تیسری جو پروبلم ہوتی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ان کی صاف صفائی اگر ہمارے گھر میں کوئی خرگوست ہم نے پالا ہوا ہے تو ہمیں اس کی صاف صفائی کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم اچھے سے صاف صفائی نہیں رکھیں گے تو وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں چوتھا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں پودے ہوتے ہیں تو ہمیں ان پودھوں کو اپنے بنی سے بچانا پڑتا ہے کیونکہ خرگوست پودھوں کو کتر سکتے ہیں اور انہیں کھا سکتے ہیں پودھوں والی پروبلم میرے ساتھ بھی ہوئی تھی دوستو لیکن میں اب اس بات کا بسے دھیان رکھتی ہوں تو یہ پروبلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے پانچوہ نقصان ہے دوستو گھر کا سامان کترنا یہاں پر آپ کو خاص دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کے ٹی وی کی فون کی کمپیوٹر کی یا کسی بھی پرکار کی کوئی بھی بائر ادھر ادھر فائلی نہ رہے کیونکہ خرگوست اس بائر کو کٹ سکتے ہیں سکس نمبر پر جو پروبلم آتی ہے وہ ہے خرگوست کی بیماری خرگوست میں پسو یا انفیکشن لگنے کا ڈن رہتا ہے ہمیں اپنے خرگوست کو سمیں سمیں پر چیک کرتے رہنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا پڑتا ہے لاشٹ اور ساتھوہ نقصان جو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ گھر میں ہم سب کا ہمارے بچوں کا ایموشن خرگوست کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب ہم کوئی بھی پیٹ اپنے گھر لاتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ بڑھ جاتا ہے ایسے میں ہمارے پیٹ کو اچانک کچھ ہو جائے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے میں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے خاص کر بچے کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بچوں کو دکھی دیکھ کر ہم لوگ اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے گھر میں خرگوست پال رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ نقصان اور پریسانیاں تو اٹھانی ہی پڑیں گی تو خرگوست پالنے سے پہلے یہ ساری باتیں آپ لوگ جرور جال لیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ